یہی مصبائی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں تو طریق لکھتی ہے کہ حبیبِ عجمیر رحمت اللہ تعالیٰ لے پہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے دو نمری دیکھی ہے اور جیسے یہاں کچھ حباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے انہیں گزارنی کو انہیں کچھ کام کرنا ہے نا تو وہ یہی کرتے تھے آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیہ کہہ کے یہ کیسی ڈائن کا نام تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی تفیق دی اور آپ نے امام حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ لیکن دست مبارک پہ توبہ کیا دیکھیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتا وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تشویع نائت فرمائی لو ایسا موت وہ ساتھ ہے آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ آپ نے فرمایا بیب اے پکڑنا ہے وہ بند ہے نظر جی دل میں خیال آیا وہ کارکی میں چلا مانگا تو مرشد کی بارگاہ میں ارس کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں آپ فرما رہے ہیں انہوں رب منانہem تو کام نہیں کرنگا تھے کھانا بھی نہ کہتھوں آپ نے فرمایا بیو اپنے بیوی دا خالق تو ہوں ہے نہیں حضور اپنے بچے ہیں دا خالق تو ہوں ہے نہیں حضور آپ انہوں نے خود پیدا کیتا ہے نہیں حضور آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر حالک بھی ہے جا تو یقین رکھ آپ نے جا کردی یا تصویر پکڑ لی وہ شروع ہو گئے اللہ 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 ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن ایک دن بی بی آکن بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں ہے سوکی مانگی روٹیاں کھائی جاتی جاؤ جا کے کو کام کرو کو دیاری لگاؤ کو پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو تر نوالا کھائیں دن آدمی تھے بیس نہیں کی تصویر مسلح لوٹا قرآن پاک لیا جنگل چلے گئے سٹے چول تھلے اٹھ کے ٹول گئے سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی رات پڑی تو گھر آگئے جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بی بی نے پہلا سوال یہ کیا پوچھتی ہیں بی بی ملدوری کیا نا دیاری لگائی نا کام کیا نا آپ نے فرمایا ہاں کیا تو بی بی پوچھتی ہے ہر دیاری کے تیرے آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میں نے اس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے مجھے دیاری مانگتے ہوئے شرم آ گئی سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی بھی ہے اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا تو بی بی کہتی ہے اچھا چلو پھر کل لائی ہو جاتا آپ فرماتے ہیں انگلے دن پھر گیا اوہ تو بابا دے اُلٹا مسئیبت پہ گئی سارا دن اسی طرح اللہ 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 رات پڑی تو گھر آ گیا چلے آتے ہیں موں اٹھا کے بی بی پھر پوچھتی ہے حبیب دیڑی لائی ہے نا کام کر کے آئے ہو نا آرہ فرماتے ہیں کل سے بھی زیادہ کیا تو پوچھتی ہے اگر کیا تو پیسے کدھر ہے آہ فرماتے ہیں میں نٹالا نہیں ساری مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے بڑا کریم ہے میرا مالک سب مانگ رہے تھے اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آگی میں نے نہیں مانگی میری بدواش اللہ ویلہ ہی پھرو پکھے مرو تو سی سڑھو تو بی بی صاحبت تھوڑا غصے میں آکے کہتی ہے بی بی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نا شروع کر دینا پہلے جو دو دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا اسے خدا کے لیے یار تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا کرنا نا نینکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا جا کے دے تو حضرت کو صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ہدھر آکے لگتا ہے تو سرکار پھر اے اڑدہ تیر بغلش لیا کیوں سیجھے جندازہ نہیں سی تو آپ فرماتے ہیں میں میں ساری دات اپنی چار پائی پہ لیٹا رہا اس نے بات کیا کر دی ہے کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا در ہے کوئی ایسا ستر ماں اسے بڑھ کے پیار کرنے والا اے کتھے نہیں اے کسی آیت ہی چھنی کسی عدیث ہی چھنی سب کانیاں آپ فرماتے ہیں میں بائری بیٹھ گیا اور پھر تصویر پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ 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 فرماتے ہیں میں بیٹھا رہا جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا اب چلو سو گئی ہوگی آپ فرماتے ہیں جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلہ ہوئے کیا دیکھتا ہوں جناب دعاں اٹھ رہے ہیں اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوں بھائی آدھی رات کو میرے گھر چلہ کیسے جل گیا پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا کوئی دے گیا ہوگا کچھ تو اس نے رکھ لیا آپ فرماتے ہیں میں نے جا کے نہ دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ تو دیوار پھلان کے جانے والی بات ہی کوئی دی تھی پھر تہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس نے دروازہ کھولا تو آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بلکل نئے پہنے ہوئے کہتے ہیں میں رہا ہوں آئی ہی اتنی خوش کیوں ہے یاکم اور سے لڑی کیوں نہیں اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے فرماتے ہیں سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے کیا کہتی ہے اوہ حبیب تو تسی کدا کام کر دے رہی ہے تاڑا مالک تو واقعی بڑا کریم وہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعی بڑا کریم آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا آپ کہتے ہیں میرا آت پکڑا تو مجھے اندر لے گئی آپ فرماتے ہیں اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ہی ڈھیر لگا ہے جو جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ہی ڈھیر لگا ہے کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا آپ کام کر رہے تھے آپ کا مالک کتنا کریم ہے اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا کچھ اس نے اپنے بندوں کے آس میں جائے آپ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے آپ فرماتے ہیں مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا آپ سمان کے ختم ہو جانے سے درے نا حالی سمان ہی نہیں آیا آپ کے لئے پیغام بھی آیا ساتھ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں پیغام کیا ہے تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کم ہی نہ آنے دینا ملدوری میں نہیں آنے دیں گے اب یہ جذباتی جملے تو ٹھیک ہیں کیا شریعت میں بھی ٹھیک ہیں اللہ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ رکھا یہ دنیا کی ساری کی ساری چیزیں کوشش کے ساتھ جوڑی ہوئی کبھی کبار پیغمبروں کے لئے ایسے معاملات ہوئے اس کی ریزن یہ تھی کہ پیغمبروں کو منوانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کیونکہ وہ اللہ کی ریپریزنٹیٹیم ہے ادر دن پروفیٹس کے بارے میں جو کرامات کا کونسپٹ ہے وہ صرف زیادہ زیادہ دعا کا ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کر لے اللہ کی مرضی نہ قبول کرے مجھے بتائیں جب سیدنا ابو بکر سے لوگ یہ ان کا وظیفہ مقرر کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں امور خلافت چلاوں گا تو میرے بی بچے کہاں سے کھائیں گے تو کسی نے مشورہ کیوں نہیں کیا کہ حضرت مسلح اٹھائیں نیچے سونے دیئے کہاں نہیں کہاں نا ہاں سنجیہ سے ٹیلے چکو جیڑے ٹیلے نو آت پاؤ سونے ہی سونا تو سرکار تو آٹے ایڑا کوڑا ہے آپ کا جو کوڑا ہے اس کے قدموں کی خاک جو اس کے نتنوں میں بیٹھتی ہے اس کو بھی کوئی غوث عبدال بڑے سے بڑا بابا نہیں پوٹ سکتا تو سرکار وہ تو نگاہیں مار کے سونا برائیں گے درختوں کو مسلح اٹھائیں گے تو کانے ہوں گی سرکار تو سی بھی ایک نگاہ مارو نا وہ زمانے سے یہ کام نہیں سکتے یہ نہ اونو سکتے نا آپ بیچ میں ہوتے رہے کیونکہ میڈیا نہیں تھا آپ کر کے بتائے کوئی سب کانیاں بنائی وہ لوگ ایفرٹ پوٹ کرتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ایفرٹ ہی تو پوٹ کر نہیں ہے نگاہیں مار کے کچھ ہونا ہوتا تو جنت انعام کس لیے ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ابو سلمہ جو بنو سلمہ تھے ایک قبیلے کا نام ہے وہ مدینہ شریف کے قریب شفٹ ہوئے نبیل اسلام ایک چوراہ سے گزرے تو وہ لوگ کھڑے تھے آپ نے کہا کس لیے ہوتا ہے رسول اللہ ہم دور گاؤں میں رہتے ہیں مسجد نبی تک پہنچتے ہوئے میں کچھ ٹائم لگتا ہے ہم نے سوچا ہے مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جائیں تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں انہوں نے حضور کے شہر میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا کہ اچھی کہ ہم دور سے ہی پیدل چل کے آئے کریں کہ ہمیں نیکیہ بھی ہمارا یہ معصومانہ سوال ہے یہ بات کہیں جو بزرگ گئے وہ تو کہتے ہیں جی ایک نماز پڑھتے ہیں مدینہ شریف اڑھ کے دوسری اڑھ کے پڑھتے ہیں مکہ شریف تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس چوتھی بغداد شریف پنجمیہ جمیر شریف ہم کہتے ہیں صحابہ کرام تو بچارے مکان شفٹ کر رہے تھے قریب ان کو حضور نے کوئی مشورہ دیا کہ اڑھ کے آ جائے کرو کوئی نہیں اڑھ سکتا تھا اور جب یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ بزرگوں کی کرامتیں نہیں مانتے وہ جناب کرامت تب مانے جب کرامت ثابت ہو